آج ہم لوگ جس دنیا میں جس وقت میں رہ رہے ہیں جس طور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اس میں ہر طرف سے فتنوں نے ہمیں گھیرا ہوا اور جو فتنے ہیں وہ ہمارے ایمان کے اوپر ہر طرف سے حملہ کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے ایمان محفوظ نہیں ہے اور اکثر لوگ یہ پریشان بھی ہوتے ہیں اور پریشان ہونا بھی چاہیے کہ ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے میں آپ لوگوں کو ایک سیناریو آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس سے انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی آپ ایمیجن کریں کہ ایک شپ کے اندر ٹرائول کر رہے ہیں اور وہ شپ جو ہے وہ سمندر کے بالکل درمیان میں ٹرائول کرتی ہے ایک لمبے سفر پر جا رہے ہیں اس شپ میں آپ لوگ سوار ہیں اور اچانک کیا ہوتا ہے کہ سمندر میں سمندری طفان آ جاتا ہے اب جب طفان آتا ہے تو اس شپ کو آ کے زور زور سے اس کی لہریں سے ٹکراتی ہیں جس کی وجہ سے سمندر کا پانی شپ کے اندر بھی آنا شروع ہو جاتا ہے جو شپ ہوتی ہے اس میں ایسی سیچویشن سے بچنے کے لیے وہاں پر کچھ لائف سیور ایکپنٹ ہوتا ہے جو کہ استعمال کیا جاتا ہے ایکسیڈنٹس کی صورت میں انہی میں ایک چیز ہوتی ہے جو کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ٹائرز کی طرح لگے ہوتے ہیں شپ کے سائیڈ کے اوپر اور انس کو ریلیس کر دیا جاتا ہے ان کو لائف سیور کہا جاتا ہے ان کو ریلیس کر دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص شپ میں سے گر کے سمندر میں چلا جاتا ہے تو اس کو بچنے کے لیے کیا ہے کہ اس ٹائر کو پکڑ لے گا تاکہ اس کی زندگی محفوظ ہو جائے اور وہ دوبنے سے بچ جائے اب اس سارے سیچویشن کو اگر ہم اپنے ریل ٹائم سیچویشن کے ساتھ کمپیر کریں تو یہ جو شپ ہے یہ ہماری زندگی اور وقت ہے یہ چلتا رہے گا اس کو روکا نہیں جا سکتا ہماری زندگی چلتی رہے گی اس شپ کی طرح اور وہ جو سمندر کی لہریں آ کے ٹکرا رہی ہیں وہ ان فتنوں کی طرح ہے کہ جو ہماری زندگی میں آ کر ہماری زندگی کے اندر ہمارے ایمان کو آ کے ٹکر مارتے ہیں اور ہمارے ایمان کے اپر حملہ کرتے ہیں اور جو لوگ پانی میں گر گئے ان کو بچانے کے لیے جو لائف سیور ٹائر تھا وہ ایک ایسی رسی ہے کہ جو اپنی زندگی بچانا چاہتا ہے اس کو اس رسی تک پہنچنا ضروری ہے جو اس ٹائر کو اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ بچ جائے گا اور جو اس رسی سے دور چلا جائے گا وہ پانی میں ڈوب کے مر جائے گا آج ہمیں اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے تو ہمیں بھی ایک ایسی مضبوط رسی کی ضرورت ہے جس کو ہم مضبوطی سے پکڑے رکھیں اور ہمارے ایمان میں حفوظ رہیں وہ رسی جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سب کو عطا فرمائی وہ رسی ہمارے لئے قرآن ہے اللہ تعالی نے اسی قرآن میں فرمایا وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعَ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پتھامے رکھو تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پتھامے رکھو کیونکہ جب تمہارے اوپر فتنے اٹیک کریں گے جب تمہارے اوپر مختلف طرف سے مشکلات آئیں گی یہ وہ رسی ہے جو تمہیں ہر قسم کے فتنے اور ہر قسم کی مشکلات سے نجات دلائے گی اسی کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا فَمَنْ تَبِعَ حُدَائَا فَلَا خُوفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جب تمہارے پاس میری ہدایات پہنچیں یعنی قرآن کی تعلیمات پہنچیں تو جو بھی میری تعلیمات کی پیروی کرے گا جو میری تعلیمات کی تابداری کرے گا جو ان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے گا فَلَا خُوفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اس کے اوپر نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوگا اللہ تعالی ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی خوف اور غم سے بچا کر رکھیں گے اور آخرت میں بھی خوف اور غم سے بچا کر رکھیں گے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ تمہیں اگر خطنوں سے بچنا ہے تم میری رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو اب مضبوطی سے تھامے رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فیزیکلی اس کو زور سے پکڑنا ہے مضبوطی سے تھامے رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ جن احکامات کا اللہ تعالی نے اس قرآن کے اندر ذکر کیا ہے کہ دیکھو میری فرمارباداری کرو یہ کام کرنے ہیں یہ کام نہیں کرنے جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان کاموں کو کرو اور جن کاموں سے اللہ سبحانہ تعالی نے منع کیا ان کاموں سے ہم رکھ جائیں یہ ہے اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ قرآن یہ اللہ کی رسی ہے اس رسی کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرہ تم لوگوں کے ہاتھ میں تو تم اس کے دوسرے سرے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اس کو چھوڑنا مت اور جو کوئی بھی اس دوسرے سرے کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا وہ نہ ہی گمراہ ہوگا اور نہ وہ ہلاک ہوگا تو آج اگر فتنوں کے دور میں ہم نے اگر بچنا ہے تو ہمارا کام کیا ہے کہ اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اپنے زندگی میں اس قرآن کو اہمیت دیں اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں اب کوئی شخص اگر یہ کہے باپس ہم اسی اگزیمپل پر جاتے ہیں کوئی شخص اگر یہ کہے کہ دیکھیں بھئی میں جو سمندر میں گر گیا اب وہ یہ کہے کہ میں تو بہت اچھا سویمر ہوں میری تو سویمر بہت اچھی ہے میں نے ساری زندگی سویمر کی ہے تو مجھے تو یہ لائف سیور اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں اکیلا ہی اپنے آپ کو بچا لوں گا تو وہ چاہے جتنا مرضی اچھا سویمر کرنے والا ہو چاہے اس کا سٹیمنہ بہت زیادہ ہو وہ تھوڑی دیر کے لیے تو ان سمندر کی لہروں کا مقابلہ کرے گا لیکن چند گھنٹوں کے بعد اس کی حمد جواب دے جائے گی اور وہ ڈوب جائے گا اور اس کو ڈوبنے سے کوئی نہیں بچا سکتا لیکن جتنے لوگوں نے اس رسی کو پکڑا ہوگا وہ لوگ بچ جائیں گے چاہے ان کو سویمنگ نہیں بھی آتی تب بھی وہ بچ جائیں گے اور اللہ تعالی نے کیا فرمایا وَعَتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَعَا تم سب مل کر میری رسی کو مضبوطی سے تھام ہو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو شخص پانی میں گرا اور اس کے ہاتھ میں وہ طائر آگے اور اس نے اپنے آپ کو بچا لیا اب اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ خود تو اس نے اپنے آپ کو بچا لیا لیکن اردگرد میں جب وہ دیکھ رہا ہے کہ باقی لوگوں کا ہاتھ اس رسی تک نہیں پہنچ رہا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی بھی مدد کرے انسانی فطرت کا بھی یہی تقاضہ ہے انسانی ہمدردی کا بھی یہی تقاضہ ہے کہ وہ خود بھی پکڑے اور اپنے ہاتھ سے پکڑے جتنے لوگوں کو بچا سکتا ہے ان کو پکڑ پکڑ کے اس رسی کی طرف لے کر آئے تاکہ جتنے لوگ اس رسی کو تھانے رکھیں گے وہ بچ جائیں گے اور جو لوگ اس سے دور ہو جائیں گے وہ نہیں بچ سکتے اس لیے اگر دنیا میں اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا ہے تو اپنی زندگی میں اس قرآن کو لازمی پکڑیں کچھ بھی ہو جائے کبھی بھی اپنی زندگی میں قرآن کو ہاتھ سے مچ جانے دینا چاہے دنیا میں سارا مال چلا جائیں چاہے دنیا کے گھر چلے جائیں اگر ہماری زندگی میں یہ ایک کتاب ہے اگر کتاب موجود ہے تو سمجھ لو کہ آپ کے زندگی میں تمام دولت موجود ہے اگر دنیا کے تمام دولت موجود ہے اور قرآن ہم کی زندگی میں نہیں ہے تو اس سے بڑا ناکام انسان کو ہی نہیں ہے کیونکہ اصل کامیابی کیا ہے اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ جو جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا وہ کامیاب ہے اگر وہ کامیابی چاہیے تو ہمیں اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا ہے اور فتنوں سے بچنے کا طریقہ ہے کہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں اب اس کے اندر اللہ نے کیا کرنے کا حکم دیا اور کن چیزوں سے منع کیا ہے وہ تو اسی وقت پتا لے گا جب اس کو کھولیں گے اگر ہم اپنی زندگی میں قرآن کو پڑھیں گے ہی نہیں اس کی تلاوت بھی نہیں کرتے اس کو ترجمہ سے بھی نہیں پڑھتے تو ہمیں کیسے پتا لے گیا کہ کونسی ایسی چیزیں کرنی ہیں اور کونسی چیزیں جو نہیں کرنی تو قرآن کو پڑھیں اس کی تلاوت بھی کریں اور اس کو ترجمہ سے بھی پڑھیں اور اہل علم سے اس کے بارے میں جہاں جہاں پہ ضرورت پڑھیں ان سے سیکھیں کہ اللہ تعالی نے ہم سے کیا تقاضی کیا ہے تو یہی چیز ہے جو ہمیں ہمارے ایمان کی حفاظت کر سکتی ہے اس فتنوں کے دور پر موسیقی